الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ آج جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ مرض ایسا ہے وہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں بندہ عموماً مایوس ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے پھر وہ طرح طرح کے وہ چیزوں کی طرف پڑھتا ہے وہ روحانی علاج کیا ہے آج کا روحانی علاج ہے چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کا روحانی علاج ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت چہرے پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں کالی کالی دانے نکل آتے ہیں داغ دھبے آ جاتے ہیں چہرے پر تو عموماً لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو یاد رکھئے اولاً کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تو مقام شکر ہے کہ چہرے پر دھبے نکل آئیں چہرے پر داغ آ گئیں اگر زخم نکل آ جاتے کتنی آسمائش ہوتی تو ہر حال میں راضی برزا رہنا چاہیے اللہ پاکی رضا پر راضی رہنا چاہیے تو آج بیان کرنے لگے ہیں چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کا روحانی علاج کیا ہے اگر کسی کے چہرے پر داغ دھبے نکل آئیں سیاہ نشان پڑھ جائیں تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اولاً پنچ وقت کا نماز کی پابندی کیجئے پانچ و نمازی ادا کیجئے فرائض کی پابندی کیجئے جب نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ بار ضرور پاک کے ساتھ پندرہ مرتبہ پندرہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نور پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں ہر نماز کے بعد آپ نے اس وزیفے پر عمل کرنا ہے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے یا نور اول و آخر گیارہ گیارہ بار ضرور پاک کے ساتھ پندرہ مرتبہ یا نور آپ پڑھیں گے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں گے تا حصولِ شریفہ آپ اس حمل کو جاری تکیے اللہ پاک کے رحمت سے انشاءاللہ آپ کے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ تعویداتِ اتاریہ کے بستر سے بھی رابطہ کی دیئے اور تعویداتِ اتاریہ بھی حاصل کی دیئے اللہ پاک کے رحمت سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں گے